نمسکار دوستو میں اسوک تیاغیر دیوین اس کے میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو آم ایک راستیہ فل ہے اور اس کا پیڑ آپ سبھی نے دیکھا ہوگا لیکن اس کے بہت سارے آئید ویدی گن بھی ہیں اس کی جو آم ہوتے ہیں اس کی گھٹلی کا پاورڈر کے الگ گن ہیں آم کے جو چھال ہے وہ بہت ہی کارگر ہے بہت سارے روگوں میں تو آج میں آپ کو آم کے باغ میں لے کر آیا ہوں اور اس میں ہم بتائیں گے کہ آم کے جو چھال ہے اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں ویڈیو میں بنے رہے ہیں بہت ہی کارگر آزدی ہے یہ آم اور اس کی چھال کے پاورڈر کے بہت سارے آزدیاں گن ہیں تو میں آپ کو ان کو بستار سے بتاؤں گا یہ ہے آم اور یہ ہے اس کی چھال یہ ہے بھئیہ جو باگ میں کام کرتے ہیں یہاں پر ان کا باگ ہے یہ تو ان سے میں نے تھوڑی سی چھال ہو تروا دی ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کو سارے جانکری بستار سے دوں گا ملتے ہیں ویڈیو اس کے کیا کیا عوضدیاں گن ہیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو پر لائک کمنٹ جرور کریا کریں دوستو اس سے ہمارا ہنسلہ بڑھتا ہے ہم ایسے ہی آپ کے لیے سیوہ میں حاجر ہوتے ہیں بہت محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پلیز کوئی بھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس پر لائک کمنٹ سیئر ضرور کیا کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو آم کی چھال کا پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ اس میں ویٹامین سی ایسکوربک ایسیڈ پائے جاتا ہے جو فوڑو یا پچا کی کسی بھی بیماری کو جو ہے دوانے میں اسے ٹھیک کرنے میں بہت مہپون ہوتا ہے تو اس کے پائے جانے کے کارن اس کی چھال اسکن کی کسی بھی روگ کو جو ہے ٹھیک کرنے میں کارگر ہوتی ہے دوستو کرنا کیا ہے اس کی تھوڑا چھال کا پاورڈر لیں اور اسے پانی میں اچھے سے پیسٹ بنا لیں اس کا اور جہاں بھی آپ کو فوڑا ہو فنسی ہو چھوٹا موٹا داد خاج پھڑھ لی ہو اس پر نیامت لگائیں تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے فوڈ ایفنسی گائر ہویا تھا اس کا دوسرا فائدہ ہے ڈائریا یا اندرونی کوئی بھی رکھ سراو ہے اس میں یہ بہت کارگر ہوتا ہے کرنا کیا ہے آپ کو ایک چھمچ آم کی چھال کا پاورڈر لینا ہے یا آم کی چھال ہی لے لو اسے تھوڑا سا کوٹ لو اور اسے ایک گلاس پانی میں اُبالنا سروع کریں تو جب وہ کارا بن جائے یعنی کہ اس کا آدھا رہ جائے ماترہ میں اسے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور چھان کر اسے پی جانا ہے دن میں دو بار پی سکتے ہیں یہ ڈائریا تو جتنے بھی انفیکشن ہوتا ہے پیٹ میں جس کے قارن ڈائریا ہوتا ہے یا وائرل ہو تو اس کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے اور گروہ سے کا کوئی بھی سراو ہو یا بواسیر کا رکھ سراو ہو اس کے لیے یہ بہت کارگر ہوتا ہے تو بواسیر نے اس کے جو آپ پانی میں اسے اُبالا تھا اس سے دھلائی بھی کرنا چاہیے جس سے آپ کو بہت زیادہ آرام ملے گا اس کا تیسرا فائدہ ہے دوستو اگر آپ مل کرتے سمیں آپ کو بلڑ آرہا ہے آپ صبح فریس ہونے جاتے ہیں اور آپ کو بلڑ آتا ہے تو اس کا بھی یہ رامبان ہے اگر آپ ایک چمچ آم کے چھال کے پاودر کو دودھ میں اُبالیں ایک گلاس دودھ میں اُبالیں ہیں اور اسے اچھے سے اُبالیں ہیں تو اسے چھان کر اگر آپ دو چار دن سیون کرتے ہیں تو آپ کے مل کو ملائم کرتا ہے اور جو ذکسرا ہوتا ہے اس کو یہ بلکل جو میوکوسہ ہوتی ہے اس کو یہ بلکل ہیل کر کے اس کارن کو ہی ختم کر دیتا ہے تو کوئی بھائی اس روگ سے پیڑی تو اس کا پڑی ہو جنہوں پریں دوستو تو اس کا اگلا فائدہ ہے گلے کی خراس کسی بھی موسم میں سردیوں میں یا گریوں میں ٹھنڈا گرم پینے سے جو ہے گلے میں خراس بن جاتی ہے اور وہ بہت پریشان کرتی ہے تو آپ کیا کریں ایک چمچ اس کا پاوڈر لیں اور اس کا ارک بنا لیں ارک کا مطلب وہ یہ کارا بنالیں اور اس کے گرارے کریں نیمیت دن میں دو تین بار اس کے گرارہ کریں گرم کر کے اسے گلے میں ڈال کے گرارہ کریں اچھے سے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی خراس جو ہے بلکل گائب ہو جائے گی ایک ہی دن میں تو بہت ہی کارگر یہ نسکہ ہے اسے اجمائیں دوستو اس کا لاسٹ جو فائدہ ہے وہ ہے جتنی بھی آپ کو سوجن ہے کوئی بھی انکلامیشن آپ کو ہے ہاتھ پیروں میں سوجن ہو تو اس میں فلیوانویڈز پولیفینولز جو گھن پائے جاتے ہیں جو anti-inflammatory گھن ہوتے ہیں تو اس کارن سے یہ آپ کی کوئی بھی پرکار کی سوجن ہے اس کو یہ سیکھ کر دیتا آتوں کی سوجن ہے اگر irritable bowel syndrome اگر آپ کو ہے یعنی آتوں میں irritation ہے اس میں تھوڑا بہت infection یا سوجن ہے تو اس کے کارڈے کو پیئیں کچھ دن ارک می کہتے ہیں اسے اگر اوبال کے تھوڑا اوبال کے اسے چھان کے پیتے ہیں تو اسے کارگ بھی کہہ دیتے ہیں تو اگر اس کا سیون کرتے ہیں تو آپ irritable bowel syndrome سے مختی پا سکتے ہیں تو کیسی بھی اگر آپ کو سوجن ہے inflammation ہے تو آپ اس سے نجات پا سکتے ہیں دوستو یہ تھی آم کے چھال کے گن اور یہ بہت ہی کارگر ہیں ہم آم کو ویسی پودا مان لیتے ہیں لیکن اس کے ارگر گن کو اگر آپ اپنا ہوگے تو آپ ان روگوں سے جو میں نے اس ویڈیو میں جھکر کیا ہے صدا کے لیے مختی پاسکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری ملتے ہیں ایسی کسی اچھی جانکاری کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشتہ زینجے بھارت موسیقی